بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین آج میں بنا رہی ہوں لال لوبیا اس کو میں نے ساری رات بھگو کے رکھا ہے آدھا کلو تھا تو اب یہ دیکھیں کافی پھول کے بڑھا ہو گیا ہے اب میں نے ککر میں ڈالیا پانی اور اس میں میں نے لوبیا ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے نمک میرچ حلدی دھنیا یہ ڈالیا ہے اور ساتھ ادھرک لیسن اور ایک پیاز تھا سبس پیاز وہ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو میں رکھوں گی تقریباً پونہ گھنٹا دیکھیں جی یہ گل گیا ہے بہت اچھا اس کا پانی تھوڑا خوش کر لیں گے پھر اس کو تڑکہ لگائیں گے یہ میں نے لیسن کاٹ کے رکھا ہے ساتھ ہرہ دھنیا سوکھی میتھی اور گرم سالہ رکھا ہے اور ساتھ ایک پیالی دہی کی ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا دہی کو چلیں بسم اللہ رمانی ہیم اس کو تڑکہ لگاتے ہیں اویل ڈالا میں نے اب اس میں لیسن ڈال دیں گے بہت مزے کا بنتا ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں یہ گوشت کے برابر اس کی ہوتی ہے طاقت تو یہ ضرور کھانا چاہیے مہینے میں دو تین دفعہ ضرور پکائیں بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں چاولوں کے ساتھ بہت مزے کے لگتا ہے روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا لیسن جو براؤن ہو گیا ہے اب اس میں زیرہ ڈال دیا میں نے اور اب اس کو لوڈ بھی میں ڈالتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں اچھا لگتے ہیں اس کا اب اس میں میتھی گرم سالہ اور دھنیا یہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو اس میں دہی جو میں نے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے ایک پیالی تقریبین پاؤ تھے ایک پاؤ ہے وہ اس کو پھینٹ کے اچھی طرح وہ بھی ساتھ اس میں ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اگر آپ چاہیں تو املی لے کے وہ بھی گھو دیں تھوڑی سی اس کا پلپ پہ وہ ڈالیں آپ وہ بھی مہت مزے کا ہوتا ہے کھٹا کھٹا ہوتا ہے ذرا تو دہی سے وہ ٹیسٹ آتا ہے وہ املی سے ہو رہا تھا تو جو آپ کی مرضی آپ وہ ڈال لیں میں نے دہی ڈال ہے اچھی طرح مکس کر دیا ہے دیکھیں جو بہت اچھا بنائے ماشاءاللہ چلیں اس کو اب میں نکالتی ہوں یہ دیکھیں جی چلیں جی ہمیں دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کومنٹس بھی کریں تو اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں 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 موسیقی